اسلام علیکم ناجو کی کیچن میں امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے خوش بھی ہوں گے تو الحمدللہ آج جو ہم بنانے لگے ہیں وہ ہے خشکاش کا سالن تو یہ خشکاش ہے ہم نے جو لی تھی یہ دیکھیں تقریباً دو سو گرام رکھ دی ہے تو اس کو سل پر ہی پیسیں گے یہ ویسے نہیں پیستی ہم نے دھو کر اس کو بھی گھول لیا تھا اب اس طرح سے اس کو چھان کر ہم اس پر رکھیں گے اور یہ ہم اس کو پیسنا شروع کریں گے یہ پیس کر بلکل باریک ہو جائے گی پھر اس کا سالن بنے گا تو پیس کر ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ خشکاش کو ہم نے باریک پیس لیا ہے یہ دیکھیں بلکل باریک ہم نے اس کو سل پر پیس لیا ہے اور یہ جوسر میں یا گلینڈر میں نہیں پیستا خشکاش کو سل پر یا چٹو بٹے میں ہی پیسنا پڑتا ہے اگر اس کا پورڈر لیں گے تو یہ سالن مزے کا نہیں بنے گا اس کو تازہ ہی پیسیں گے تو مزے دار بنے گا اس کے لئے ہم نے جو لیا ہے یہ تقریبا ہمارے پاس 300 گرام پیاز ہے اور اس میں جو جائے گا ہمارے پاس یہ ایک ٹی سپون نمک ہے ایک ٹی سپون ہلدی ہے ایک ٹیبل سپون پیساوہ دھنیا ایک ٹیبل سپون ہمارے پاس پیسی ہوئی مرچیں ہیں اور یہ ہمارے پاس دو انچ کا ٹکڑا ہے ادرک کا ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس تقریبا سو گرام دہی ہے اور اس کے لئے ہم نے جو گارنش کرنی ہے اور انڈے بنانے ساتھ وہ ہم نے اُبال کر رکھ لی ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارا جو ادرک ہے اس کو ہم پہلے لال کریں گے یہ ہم نے تقریبا لیا ہے تین سو گرام آئل ہے تین سو گرام شاید یا تقریبا نہیں ہے ہمارے پاس ایک پاؤ یہ ہے جو ہم نے اس کو گرم کرنے رکھا ہے پہلے سے یہ اس کے اندر ہم نے ادرک کو لال کر لیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں گے گرم گیتا اس میں ادرک ڈال دیا ہے یہ دیکھیں ادرک لال ہو گیا یہ ہم نے تقریبا ایک ٹی سپون ہم نے اس میں ڈال دیا زیرا اور یہ دو ڈال چینے کے ٹکڑے ڈالے ہیں اور یہ جو ہمارے پاس پیاز ہے یہ جائے گا اس کے اندر ہم اس کو بنائیں گے یہ دیکھیں پیاز ہمارا تھوڑا سا کلر چینج ہو چکا ہے اب اس میں ڈالیں گے دو چمچ ادرک اور لسن کے تقریبان یہ ہم نے ڈال دیا ہے اس کو چھتے مہن لیا اس میں یہ جو ہمارا نمک مکس تھا جو ہم نے آپ کو بتایا تھا یہ چلا جائے گا یہ تاریخ بے چلی ہیں اور یہ سوڑا ایسا پانی جا لیے اس کو کریں یہ ہے مچے سے نیک سے یہ بہت مزیگی بنتی ہے اور بہت فائدے مند ہے اور سردیوں میں لوگ اسے بڑے شوق سے کھاتے ہیں اور یہ بہت محنت سے بنتی ہے آسانی سے نہیں بنتی اس میں بہت محنت ہوتی ہے یہ ہمارا دہی گیا اس کو ہم اچھے سے بھون لیں گے یہ دیکھیں مسالہ ہمارا اچھے سے بھون چکا ہے اب اس میں یہ ہم ڈال لیں گے خشکات جو ہم نے پیس کر رکھی تھی ٹھیک ہے یہ چلی گیا ہماری خشکات اور یہ اچھے سے ہم اس کو ایک گلاس پانی ڈالیں گے دس منٹ ہم نے مسالے کو بھوننا تھا ٹھیک ہے اب یہ ہماری چلی گیا خشکات اس میں ہم دو گلاس پانی ڈالیں گے اور اسے اچھے سے پکائیں گے ٹھیک ہے اس کو تقریباً پندرہ سے بیس منٹ لگیں گے پکنے میں اور پانی ڈالیں گے تو یہ پکا کر ہم ابھی آپ کو دکھائیں گے اور یہ ہمارے پاس ایک ہری مرچ ہے جو ہم نے کٹ لی تھی بھریک بھریک اس کو ڈال دیں گے اس کا بھی ٹیسٹ اس کے اندر اچھا سا آتا ہے یہ دیکھیں یہ ہماری پتلی سی ہو گئی ہے خشکات یہ دیکھیں اب اس کو ہم اچھے سے پکائیں گے اس کو دو منٹ ہلائیں گے یہ بلکل سیٹ ہو جائے گی اور اس کو اب ہم نے پکانا ہے پندرہ سے بیس منٹ اور یہ تیار ہو جائے گی یہ دیکھیں یہ ہماری خشکارش گاڑی ہو گئی ہے اور بہت اچھے سے تیار ہو گئی ہے ریش آٹ کر کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں خشکات ہماری تیار ہو گئی جو انڈے ہم نے بائل کیے تھے یہ ہم اس میں لگائیں گے اوپر سے اور ان کا کھانے کا ٹیسٹ بہت اچھا بنتا ہے یہ بہت مزیدار بنتے ہیں اور بہت اچھے بھی لگتے ہیں اور ان کے اوپر ہلکا سا ہم گرم سالے کو چھڑک لیں گے یہ دیشیں ماری ہو گئی ہے یہ تیار اس کے ساتھ ہمیں سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور ہمیں اجازت دیں اگلی دیش کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ